عالمی خبروں میں آپ کو بتائیں کہ مظاہرین سے طاقت کے ذریعے نمٹنے کا تائی کا صدر ٹرمپ کے گلے پڑ گیا ہے ریپبلکن پارٹی کے سرکردہ افراد نے دوبارہ صدارت کے امیدوار ٹرمپ کو ووٹ نہ دینے کا اعلان کر دیا ہے سابق صدر جارج بوش، سابق وزیر خارجہ کولن پول اور سینیٹر میٹ رومنی بھی ٹرمپ کے خلاف رد کہے ہیں نسل پرستی کے خلاف مظاہرے میں بھی میٹ رومنی شریک ہوئے سابق صدر جارج بوش نے واضح کیا کہ وہ ڈانلڈ ٹرمپ کو ووٹ نہیں دیں گے ان کے بھائی اور فلوریڈا کے سابق گورنر جیب بوش بھی تضبضب کا شکار ہو چکے ہیں امریکہ کے سابق وزیر خارجہ کولن پول نے صدر ٹرمپ کو پکا جھوٹا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس بار ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن کو ووٹ دیں گے پاول نے جان میک کین کے جگہ باراک حسین اوبامہ کو ووٹ دیا تھا بوش اور پاول دونوں ہی صدر ٹرمپ کے اقدامات سے نالا ہیں صدر ٹرمپ نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واشنگٹن میں فوج بلائی تھی اور مظاہرین کو کچلنے اور پیچھے دھکیلنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا تھا ریپبلکن صدارت امیدوار بننے کے سابق خواہش مند میٹرومنی نے بھی دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کے حامی نہیں میٹرومنی واحد ریپبلکن سینیٹر ہیں جنہوں نے صدر ٹرمپ کے مواقعے کے حق میں بھی ووٹ دیا تھا